میرے مہتروں بھائیوں اور بہنوں اللہ کا علم نہ ہو تو انسان جانور سے بھی بکر ہے ثم مرددناہو اصفل اصافلی پھر جانور اتنا بکر نہیں ہے جتنا انسان بکر ہو جاتا ہے اللہ کی تہشان نہ ہو اللہ کی دین کی سمجھ نہ ہو اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات سامنے نہ ہو تو اللہ تعالی خود قرآن میں کہتا ہے اولائکہ الانعام یہ جانور ہیں پھر کہتا ہے بل ہم اضل جانوروں سے بھی بکر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شر الضواب عند اللہ اصم البکم الذین لا یاقلون پہلے انسان سے نکال کے جانوروں میں کھڑا کر دیا پھر جانوروں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدترین جانور ہیں بدترین جانور ہیں انسان اللہ کے بغیر انتہائی ناکام وجود ہے انسان اللہ کو تہشانے بغیر انتہائی انتہائی بے مقصد زندگی والا ہے اور اللہ کو منزل بنائے بغیر چلنے والا وہ اندیکھیں راہوں کا مساثر ہے بے نشان منزلوں کا راہی ہے اس کی کوئی منزل نہیں اس کے سامنے ایک ضروریات، خواہشات اور لذتوں کا ایک جہان ہے مجھے یہ پانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے اس پر اپنا سب کچھ لگا تھا ہے جب وہ ملے جاتا ہے، ایک اور خواہش شیطان کھڑی کر دیتا ہے مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بنانا ہے پھر وہ ادھر کا سفر شروع کرتا ہے پھر جب اسے پورا کر لیتا ہے شیطان ایک اور مکشہ سامنے کھڑا کرتا ہے تو جاتا بس میرا سب کچھ یہی ہے پھر وہ اس کی طرف دور لگاتا ہے اس طرح دورتے 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 زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور جب موت آکے دستک دیتی ہے تو دھر اسے طرح چلتا ہے کہ میں واضحار گیا تین چیزوں کو مقصد بنا کے چلتا رہا جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا مکہ میں ایک کاجر تھے پھر اکستان سے گئے تھے تو سڑپ پہ پھر بیٹھ کر رومال بشا کر گھڑیاں بشا کر دیتے سچاس اکاون جب ان کا انتقال ہوا تو پورے ایشیا کی سب سے بڑی سونی کی شکری ان کی تھی پورے ایشیا کے سب سے بڑی سیکسٹائل مل ان کی تھی اور اس طرح ایشیا کے لیول پر ان کے بڑے بڑے پروڈ بہت نیک آدمی تھے کبھی بینک میں نہیں تھنسے کبھی جھوٹ فراڈ سے کام نہیں لیا لیکن دنیا کے شوق بہت تھا بہت مال بنایا تو میں ان کے پاس تھیرتا تھا جب حج پہ عمرے پہ آتا تھا تو وہ بڑے جوش و فروش سے اپنی کہانی سناتے میں خطفات کو شروع کیسا تھا تو میں آئے بان گیا ہر دفعہ اس طرح سناتے جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں تو میں بھی سن لیتا تھا سید ان کو مرض الموت میں پکڑا تو ان کا نکلا دھار ختم ہو گیا تو صاحب شراش رہ کر دنیا سے چلے گیا تو میں گیا حج پر یہ عمرہ تھا تو انہوں نے اپنے کمرے میں مجھے بلوایا خطوا نہیں سکتے تو مجھ سے چینے لگے مولی صاحب تو یہ بخشش دی را دسو جت سے تھوڑا کرنا ہے جت سے بہت زیادہ کر لیا جت سے زیادہ کرنا ہے جت سے بہت تھوڑا چیت پچاس سال کی کانیاب کی یارت کا آخری نیزور یہ تھا اوہو یہ امانو جملہ بھولتا نہیں مجھے اس آدمی کا اللہ اس کی بخش کرے جت سے تھوڑا کرنا ہے اس سے بہت زیادہ کر لیا ہے جت سے زیادہ کرنا ہے اس سے بہت تھوڑا چیتا ہے ان کو ارادت سو میں رہو میں کی ارادت سو تو کچھنے بڑے بڑے کاروبار اب بیٹے باپ کو سنبھالیں کہ کاروبار سنبھالیں تو انہوں نے باپ کے لئے ایک نوکر رکھ ریا جو صبح شام اس کی نگرانی کرتا تھا بچوں کو خود اتنی بڑی دنیا میں پھنسایا تھا تو وہ دنیا دیکھیں تو باپ جاتا ہے باپ کو سنبھالیں تو دنیا جاتی ہے تو انہوں نے دنیا کو پکڑا باپ کے لئے ایک نوکر رکھ ریا تو اس کو کہتے میرا جی کہتا ہے میں اب ساری عداد تیرے نام لکھ دوں ساری عداد تیرے نام لکھ دوں صبح سے شام تک وہ خدمت کرتا کہتا ہے میرا جی کہتا ہے میں ساری عداد تیرے نام کرتا یہ اس وقت ہے جب سب کچھ بچے لے چکے سے تو ایک کام جس کو لوگ کہتے ہیں کامیاب زندگی گزاری سکسسفل زندگی گزاری اس کا تو سیسر بن گیا ہے غزرہ تو یہ بن گیا وہ بن گیا جس کا سب کچھ بن گیا وہ مرفوع میں گواہ ہوں مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کیا کروں جہاں کے لئے زیادہ کرنا تھا وہاں کے لئے بہت سوڑا کیا ہے اور جہاں کے کے لئے تھوڑا کرنا تھا وہاں بہت زیادہ کر لیا ہے تو زندگی اگر صرف اسی مت جانے والی دنیا کو منزل بنا لے گی اور دل دماغ کی ساری سوچوں کا طواف اگر اسی مت جانے والی جہان کے جرد ہوگا تو اس سے زیادہ حسرت والی زندگی اور کوئی نہ ہوگی اور اس سے زیادہ افسوسناک موت اور کوئی نہ ہوگی اور اس سے زیادہ ناکام کوئی مرد اور اپنا ہوگا جس نے اس دھوکے کے جھر اور اس مچھر کے پر اور اس مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھ کر اس پر انہیں ساری طاقت لگا دی سب کچھ دعو پہ لگا دی جب تک انسان کے سامنے اللہ کا علم نہ ہو کہ بنانے والا بتائے گا کہ اصل کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے اصل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حقیقت کیا ہے سریب کیا ہے تو جب تک اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں بنانے والا یہ بتا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ سارا سائیوال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ فریب ہے جو تمہیں پوری دنیا نظر آ رہا ہے یہ فریب ہے فرورڈ ہے تو کفراب بطیعہ يحسبہ الظمعان ماء حتیٰ اذا جاءہو لن یجدہو شیعہ یہ دنیا کیا ہے کہ تم سڑک سے جا رہے ہیں سڑک سے جا رہے ہیں آگے تو انہیں پانی نظر آتا ہے پوری سڑک سے پانی نظر آتا ہے تو پیاسہ کہتا ہے اوہ پانی ہے اس کی پیشے دور لگا جاتا ہے جب کری گیا جاتا ہے وہ اور آگے ہو جاتا ہے پھر کری گیا جاتا ہے وہ اور آگے جاتا ہے حَبْسَا اِذَاجَا أَهُ لَمْ يَجِدْهُ شیعہ وہ اس کو پانی سمجھ کے بھالکا رہتا ہے سمجھانے والا اس سے بتاتا رہتا ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے دھوپ کا آکسہ ہے یہ آکسہ ہے اسے کیسے نہ بھاگو ورنہ پیاسے ہی مر جاؤ گے اور کہاں نہیں ہے میں ان دوسریوں نے چک کریں نہ دیو تو انہوں نے اپنوں لالے چاہے تو انہوں نے میری عزت تو حسد ہو گیا ہے تمہیں میرے مال سے حسد ہو گیا ہے تمہیں میری عزت سے حسد ہو گیا ہے اور وہ ہے کہ میرا بھر کیا کہہ دا سراب ریت میں پانی ہوتا ہے وہ دھوپ جب تیز پڑتی ہے تو ریت چمکتی ہے وہ پانی کی شکل بنیارتی ہے وہ دھوکہ ہے وہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے جب یہ دھوکہ ہے صاحب والد تو حقیقت کیا ہے تو انہوں نے اللہ کیا کہا الحق ملحق وما ادراک ملحق حقیقت یہ ایک آئت ہے الحق ایک آئت ہے ملحق یہ ایک آئت ہے وما ادراک ملحق یہ ایک آئت ہے الحق حقیقت جیسے دھماکن ہے تو جن دماغ پر ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ کی قرآن کی زبان نہیں سمجھتے بدقسمتی ہے اور مجھے بہت زیادہ اس کا احساس ہوا جب میں جبوت ہی گیا پہلے اتنا ربٹ ہی گیا مجھے مدرسوں کے علماء سیکھیں اور عوام پوچھیں لیکن جب میں جبوت ہی گیا تو مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ وہاں گھر کی عورتیں بھی عربی سمجھتی ہیں اور شوک سے سیکھتے ہیں شوک سے انپردی عربی جانت تو وہاں کوئی عربی وہاں بتاو لینگویج کوئی نہیں ہے لوگ اپنے شوک سے عربی سیکھتے ہیں تو جب میرا وہاں دیان ہوتا تھا تو دو حلکے ہوتے تھے ایک وہ جو عربی نہیں سمجھتے ایک وہ جو عربی سمجھتے ہیں تو میرے سامنے جو مجھمہ جبوتی اہل جبوتی کا ہوتا تھا وہ بہت بڑا ہوتا تھا اور ترجمے میں درسنے والے اس کے مقابلے میں سوڑے ہوتے تھے اور تمہوں نے میرا بیان رکھا تو میں نے کہا تمہاری عورتیں میں تو عربی میں بولوں گا اور ترجمہ کریں گے تو وقت بہت لگے گا پھر بیان کا ٹائم تھوڑا ہے وہ کہ نہیں ہماری عورتیں عربی سمجھتی ہیں آپ عربی میں بات کرو تو اس دن مجھے تری دفعہ دکھ ہوا کہ ہمارا تو اہم نے بھی صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا ہمارا تو صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا ہمارا تو وکیر بھی صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا تو اتنی مطلب تاریخی ہے تو تمہارا رونا کیا رو ہمارے مدرسے والے بھی بھول گیا اے حق اہم ایک دھماک ہوتا ہے اے حق حق حقیقت پھر خاموش حقیقت اے حق جب صاحب آل دھوکہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے چاہے جھو بڑے کہ ہم آئیوں کا اتنا بڑا جہ رہے تو اللہ کہتا ہے دھوکہ دھوکہ تو پھر حقیقت کیا ہے الحق حقیقت سوشتہ آگیا پھر دوبارہ آوازیں میں الحق میں الحق تمہیں کیا خبر کے حقیقت کیا ہے تمہیں کیا خبر کے حقیقت کیا ہے تمہارے دلو دماغ پر پردے پڑے میں تم کیا جانو وہ سرے بقرب شاہی جو فلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی الحق حقیقت مالحق شاہلو حقیقت پھر تیسری آج وما ادراک مالحق وما ادراک مالحق جس قصیت میں تم ہو تم جان بھی نہیں سکتے کہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی جوڑ کے رکھ دیا یہ جو عرب لیکن عرب ایمان نہیں لائے تھے لیکن قرآن سن کر زمین پہ جرتے ابو عبید رحم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پر رہی سے فَقْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَآَعَضْ عَنِ الْمَشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ ایک بددو قریب سے وہ اونٹ بے جا وہ اونٹ سے گرا اور سجد میں جا گیا مسلمان نہیں ہے عرب ہے کلام سمجھتا ہے تو ابو عبید نے کہو کیا کر رہو کہ نگا یہ جو تُو نے پڑا ہے نا اس کی عظمت کو سجدہ کر رہا فَقْدَ بِمَسْتَحْزِئِينَ وَلِید بن مغیرہ بہت بڑا عرب سردار ہے یہ اللہ کے نبی کو سنجھا میں آیا کہ تو یہ چھوڑ کس کام میں پڑ گیا ہے تو آپ نے کہا میں اپنا کلام پیش کروں میں اپنی بات پیش کروں کا کروں اللہ کے رسولا سورا مجھنل کسام عایات يوم ترجح الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم فما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخضا رضويلة فكيف تتقون ان كفرتم جوما يجعل الولدان الشيبة السماء من فتر به كانوا دعو مسعولا ان هذه تذکرہ انشاء اتخذ الى ربه خلیل یہاں تک بڑا سواد مسلمان کا دل بھی نہیں سواد نکل سکے تو ایسے تانے دیئے تانے دیئے آدمی کو مار دیتے ہیں اگر میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اس کی بات کبھی نہ سنوکا فَالْحَاقَ مَاْعَاكَ 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 یہ جب دھوکا ہے مَتَاعُ الْغُرُورُ یہ جب دھوکا ہے دارُ الْغُرُورُ یہ جب ریب کا پانی ہے ter. كori من باقی Princi relentless را کا ذا مقابلہ کیا ہے تو بید جانتو اسملة لانجیں کی حقیقتو تو میں رغب بنا ان ler² این سورت کو نیو شروفیر اسی طرح یہ بتا رصورت القارع مَاَاَاكَ happen مَا آدراكَ مَا الإُقَارِعَا پھر وَمٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ Eden ثم gone مَا آدراكَ When you're on die پھر وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ یہ جو وَمَا أَدَرَاكَ جو لفظ ہے یہ بہت طاقتور اور حیبتناک ہے یہ جنجرنے کے لیاتا ہے تو میرا رب مجھے سائیوال کی عورتوں کو مردوں کہتا الحق حقیقت ملحق کیا ہے وہ حقیقت جانتے ہو وَمَا أَدَرَاكَ ملحق تم پتل نہیں چل سکتا کہ حقیقت ہے کیا تو تمہارے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کانوں میں دعوت ہیں اور دلوں پر قصاوت کا زند ہے جو میرے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حیرت میں ڈال دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے عقل سوال کرتی تو تو بتانے حقیقت کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں چھوڑ کر جس میں ایک کہانی شروع کر لی کہنے یہ نہیں نہیں پہلے میں تمہیں کچھ لوگوں کا قصہ سناتا ہوں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر کو اصل سمجھا تھا اور میری حقیقت کو فراڈ کہا تھا کہا تھا آپ پہ لکھی جیسی آپ پہ لکھی جیسی ہیں اللہ برانے اربانے آپ پہ لکھی جیسی جنہوں نے اس طرح میری باتوں کا مذاق اڑایا تھا پہلے ان کی سنوں پھر میں تمہیں بتاتا ہم حقیقت ہے کیا تو پھر بیش میں اللہ کہانی کے طور پر لیا چذبت سمود وعادن بالقارعہ عادل سمود من اسی حقیقت کو شر جتلائی تھا القارعہ مالقارعہ وما ادرات مالقارعہ چذبت سمود وعادن بالقارعہ الحق مالحقہ وما ادرات مالحقہ پھر کیا ہوا فاما سمود فابلکو بالطاغیہ پھر کیا ہوا سمود حلاقه واما عاد فابلکو بريح سرسر عاطیہ پھر عادل هلاكوه حواسل سخر عليهم سبع ليال وثمانیت ایام حصومه فترى القوم فيها سرعہ كامنهم اجاز نخل خالیہ فهل ترى لهم من باقیہ اللہ قالانی ننکو اخاریہ اخيرلیہ اور یا ستانی اخارتہی اور تقری تقرید اخارتہی اسیمر اللہ قالانی قومی عاد کسر الاب جر الاب اور انہیں زیر زبر کر دیا فکا ہے کوئی پھر لنگا اگر سنو وجاء السرعون ومن قبله والموت شخص بالخاطیہ پھر کچھ اور قومیں بیائی تھی فران بیائی تھا فعصا رسول ربهم فعصا رسول ربهم فعصا رسول ربهم فعصا ربهم مجھے میرے رسولوں کو انکار کیا تھا فأخذهم اخوط الرابیہ پھر رب نے انہوں کو فکر کے لکھایا تھا پھر اگر قوم بیائی تھی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ تِجَّارِيَةَ مِلَا السَّلَامِ کی قوم نے بھی مزاق اُڑایا سب یہ سب کچھ میں تمہیں سنا رہا ہوں لِنَجْعَلَا هَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِلَّةَ کہتا کہ تمہارا جل بیدار ہو تمہارے کان میری آواز تلگ سکیں تو اتنی قوموں کے ادھر تناقف سے ہی طرف اس ہر آخر میں ایک بات پھر اللہ تعالیٰ نے نقاب کشائی کی تو میں آپ بتاؤں حقیقت کیا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدًا جَبِئِ فُونک مارنے والا فُونک مارنے والا جَبِئِ غَوَازَ اِلْيَوَازِ اِمْكَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا اِمْكَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَإِنَّمَا هِيَ زِجْرَةٌ وَاحِدًا مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا اللہ هو اكبر واحدة واحدة تار 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 هاتھر یہ سبك شهوغا کی اقدم فاذا نسخ في السور نسخة واحدة ايه هيا ناكا وازایل فاذا جاءت التامة القبرى فاذا جاءت الساخة اخوفناكا وازایل اور اس کینسی کپڑے کو کٹنے کی وجہ دکاندار کے ہاتھ سے ہی اندر جائے گی کپڑا ہی اندر جائے گا اس کے ہاتھ سے پرہ سے ہی اندر جائیں گا بٹو آئی برگر جائے گا وہ بھاگے گے دکان چھوڑ کر دکاندار گھاگ سے آگے جاہر دکاندار سے آگے اور لکمہ ماں کے ہاتھ سے بچے کے مو تک پہنچنے سے پہلے زمین پر جائے گا اور مکھن کا پیڑا برطن میں جانے سے پہلے زمین پر گرے گا اور روٹی طوے پر جانے سے پہلے سیدھے میں گرے گی اور دکاندار چھوڑا کھول رہا چھوڑا چھوڑا لگا رہا ہے لیکن اس سے پہلے چھوڑی زمین پر گرے گی تالہ زمین پر گرے گا پھر کسی کو کسی کا حوش نہ رہے گا پھر ہر کوئی دیمانہ بار بھاگے گا کہ کم مجھے راہ نجاب یا راہ سرار ملے اور ایک خوفناک عالم اور وہ آواز تیز پھر اور تیز پھر اور تیز آواز بہت بڑا عذاب ہے بہت بہت بڑا عذاب ہے پھر پہار پھٹنا شروع ہو جائیں گے زمین زلزل میں آیا گے سمندروں میں آگ لے جائے گے سورج دیکھتے دیکھتے اندھا ہونا شروع ہو جائے گا چانداریت پکرانے شروع ہو جائیں گے اذا السمس قدرت و اذا نجن من قدرت و اذا الزبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا الظروش حسرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوث زوجت و اذا المعودة سئلت بای زنب قتلت و اذا السحف مشرت و اذا السماء قشرت و اذا الجحيم سُررت و اذا الجنة اجلت يسرق كامت كمندر اللہ نفران مدان في اهل اذا السماء انسطرت و اذا الكباسب انسطرت و اذا البحار سجرت و اذا القدور بُعثرت يسرق كامت كمندر اِذَا سَمَاؤُن شَقَّتْ وَأَجْنَكْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضَ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَجْنَكْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ بھی سرع اللہ نے اس دن کو دعن کیا ہے کہ زمین میں فرزلہ ہے فہور روز بن رہے ہیں سورج چاند فکراریں اور جنہ الشمس والقمر چاند سورج میں فکر ہو رہے ہیں ستاروں فکریں انسانیوں کی چیخ و پکار رہا مام کو اولاد کا حوشنی اولاد کو ماں کا حوشنی بیلی کو خاند کا حوشنی خاند کو بیلی کا حوشنی صرف افرا تفریمیں ہیں دنیا کے بہترین انسان ہیں جو قیامت کا ہولناک دن دیکھیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراکم الحاقہ سمیں کیسے خبر لگے کہ وہ کیا چیز ہے کوئے ہوئے 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 پھر ایک دن سم مریں گے نہ کوئی رونے والا بچے گا اور نہ کوئی کازیت کرنے والا بچے گا اور نہ کوئی غسل کفن دینے والا بچے گا اور نہ کوئی قبر میں اتارنے والا بچے گا اور آج آسمان کے سرشتوں پر بھی موت ہے جنہوں نے مرتے تو دیکھا کبھی مرے نہ تھے آج وہ بھی مریں گے کیا پہلا کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچون کیا چھوٹا کیا فاطمہ سکھ موت 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 پھر اللہ گئے گا عرش کے فرشتے مرو پھر وہ موت اللہ کا عرش ویسے ہی کھڑا ہے فرشتے تو اللہ کی عظمت کے لئے کھڑے کیا اللہ کی عظمت فرشتوں کی موت آج نہیں نظام ہے اسباب کے ساتھ اللہ فرشتوں کو مر جاؤ عرش اللہ کے عمر سے معلق پھر اللہ فرمایے گا جبریل مر جائے نیسائل مر جائے تو اللہ کا عرش استفارش کرے گا یا اللہ ان دو کو تو بشا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس فقط قتب تل موت علامن کان تحت عرش خاموش رہو میرے عرش کے نیسے سب سے یہ موت ہے پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے اسرافیل مر جائے گا اور وہ جو سور پھونک رہا تھا وہ ایسے اس کے ہاتھ سے نکل کر عرش کے ساتھ جڑ جائے گا اب اللہ پوچھے گا کون باقی ہے اپنے دو سران کو ہمت کون باقی ہے سب ملک الموت کو پتہ جلے گا کہ ہم میری باری لگ جائی تو چاہے گا یا اللہ بس سب نیسے تو ترہ یہ غلام ہی باقی ہے اوپر تو باقی ہے تو میرا اللہ کہے گا موت جا تو بھی مر جائے ملک الموت ایسی سیخ مرے گا اگر دنیا کے انسان جنات ہوتے زیر کے حد سے زیر جائی لڑک کر نیسے سب تو تو کلی مرChک سب الحق ملحق یہ حقیقت ہے تُمارلا بھر اللہ اللہ لفرمائے گا بھر اللہ اللہ لفرمائے گا من کانلی شریفا فلیاس هایتا میرے شریف میراifying مقابل میں آو کیزا روز تین دفاق کہو من کانلی شریفا فلیاس من کانلی شریفا فلیاس من کانلی شریفا فلیاس پھلیاس کوئی ہے آؤ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھڑکہ دیکھ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک کدھر ہیں بادشاہ این الجبارون کدھر ہیں ظالم این المتکبرون کدھر ہیں تقبر کرنے والے پھر اللہ کہتا لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب کو دینے والے ہیں پھر اللہ کہتا للہ الواحد الفہار آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی بادشاہ مرب کے روپ میں سے عورت کے روپ میں بہت دھوکہ کھا چکا بہت دھوکہ کھا چکا اس میں جانے والی عزت کو عزت بنائے بیٹھا یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا ہے یہاں کی فقر کو فقر سمجھا ہے یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھا ہے تو یہ سنت جانے والی چیزوں سے اس کا عشق ہے اس کی محبت ہے اس کی دیوانی جو ہے کہ ان کے پیسے ہی مرا جا رہا ہے جہان تو میرے رب نے آج بنایا ہے نظام کائنات تو میرے رب نے یہ زمین جو آسمان سے نیچی نیچی ہے یہ تو بہت چوتا ہے بہت مختصر ہے بہت محدود وقت کے لیے ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں میرے اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا یہاں ناشنے والی بھی رہے گی فردہ دار بھی رہے گی یہاں عزت کے بیشنے چڑھے بھی چلیں گے اور عزت کے مرمکنے والیاں بھی رہیں گی یہاں صحیح تولنے والی بھی ہوں گے گنڈی مارنے والی بھی ہوں گے یہاں جھوٹ بھی چلے گا سچ بھی چلے گا نکاہ بھی چلے گا فہاشی بھی چلے گی گانا بھی چلے گا قرآن بھی چلے گا شراب بھی رہے گا یہ رہیتی شربت بھی رہے گا اور میرا رب سب دیکھے گا پھر ایک دن خود آئے گا وہ جا ربک و الملک سفتن سفتا آج میں آگیا ہوں اللہ کہ آج میں آگیا ہوں آج فصلہ ہوگا وَنْتَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج اچھے الگ ہو جاؤ گرے الگ ہو جاؤ کھرے الگ ہو جاؤ کوٹے الگ ہو جاؤ حق و باطل میں تمیز ہو جاؤ یہ جہان حق و باطل کی تمیز کا نہیں ہے یہاں ڈالاو لہیں اس کے بعد چلو وَمَنْشَعَصَ الْيُؤْمِ وَمَنْشَعَصَ الْيَقْصُرُ یہ راستہ اللہ کا ہے چلو کامیاب یہ راستہ شیطان کا ہے چلو ناکام یہاں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں جگہ سزا کا نظام آگے ہے تھوڑے تھوڑے نمونے ہیں اللہ تعالیٰ کھرے کو بھی دیکھتا ہے کھرے کو بھی دیکھتا ہے رات جام بھی چھلٹا ہے وہ بھی اللہ دیکھتا ہے اور آنسو بھی چھلٹuite ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے رات قبلے کی تال بھی ہوتی ہے اور جن بھی ہوتی ہے اور ساز بھی ہے اور آواز بھی ہے اور راتوں کو نوہے بھی ہیں اور آہزاریاں بھی ہیں اور تڑپنا بھی ہے مسئل میرے رب کے سامنے ہیں کوئی سکوہ نہیں ہے اندھرہ اجعلہ براؤر قرب اور بود کوئی میرے آپ کے لئے اس کے لئے قریب قریب نہیں بعید بعید نہیں وہ لا مکان ہے وہ لا زمان ہے لا اہلیہ مکانا یشتمل علیہ السمان اس کی نظر زمین در کے تہ میں دیکھتی ہے زمین کی تہ میں دیکھتی ہے خلا کی وسطوں کو دیکھتا ہے عرض سے لے کر فرش تک میں مغرم میں دیکھوں تو مشرق میں دیکھتا ہوں شمال دیکھوں تو جنوب میں دیکھوں اور میرے رب کی احاق بسر ہو جو جمع المرعیات میرے رب وہ رب ہے اس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے چپے چپے پر ہے نوری بھی دیکھے ناری بھی دیکھے ہوائی بھی دیکھے خلای بھی دیکھے آبی بھی دیکھے چوپائی بھی دیکھے دوپائی بھی دیکھے رہیمین والے بھی دیکھے سب بولیں سب کب بولا سنیں بھی سئی سمجھ بھی سئی زمان اس کی نظر زمین در کے تہ میں دیکھتی ہے زمین کی تہ میں دیکھتی ہے خلا کی وسطوں کو دیکھتا ہے عرض سے لے کر فرش تک مغرفن نہ دیکھسکم مشرق نہ دیکھسکم سمائی دیکھم تو جنوب نہ دیکھوں اور میرے رب کی احیاتبشر ہو اسلجمیع المرعیات میرے ربو عد ہے اس کی نظر کائنات کے ضرور پہر ہے چپکے شپر پہر ہے نیرو بھی دیکھے ناری بھی دیکھے ہوائی بھی دیکھے خلائی بھی دیکھے آبی بھی دیکھے چوبائی بھی دیکھے دوپائی بھی دیکھے رومن والو بھی سب بولیں سب کت بولا سنے بھی سائی سنزے بھی سائی دل کی دھڑکوں نے کچھ بولے اس میں وہ بھی سنا دنگے بولے رمغان آرکش میں وہ بھی سنا اردو ہندی سندی فارقی گنین ایک سی ہزار نو زبانیں بولی جاتی ہیں یہ ہر ہر زبان کے بولنے والے بہت لوگ ہیں سب کی سنیں کبھی خطا نہ کھائے کبھی انگ نہ آئے کبھی انگ نہ آئے کبھی قفلت نہ آئے ظلم سے پاک جہل سے پاک کنگری سے پاک زور سے پاک زمان و مکان سے پاک جوزی بچن سے پاک اپنی پکر میں طاقت ور اپنی دینی میں طاقت ور اپنی عطا میں دے نشال اپنی پکر میں دے نشال اپنی رحمت میں دے نشال اپنی انتقام میں دے نشال اس کی جنت تو دے نشال ہے اس کی جہنمہ تو دے نشال ہے اس کا دینہ ہے اس کی نشال اس کا لینا ہے تو اس کو بھی کوئی نشال نہیں اس نے مجھے نتفے سے یہ شکل دے وہ مجھے موت دے کر مکی میں مکی کر دے گا پھر کھڑا کرے گا تم مجھے نکال کر میرے شام میں کھڑا کرے گا پھر مجھے کہے گا میرے بندی یہ پر تیرا اتنا پیپر ہے چون جو کیا تھا میرے سرشتہ میں لکھا ہے اس میں کوئی ذات کین اس میں کوئی ظلم نہیں تو میرے بھائیو بہنوں یہ آنے والا دین ہے بہت خوفناک خطرناک جس کی تیوری کے لیے دنیا میں ہم سانس لے رہی ہیں ہر آنے والا لمحہ اس کے قریب کر رہا ہے قریب کر رہا ہے اس کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہاں آنے والی صبح آنے والی شام جنہ سے دور لے جا رہے ہیں اس منزل کے قریب لے جا رہے ہیں لہذا سنجھ دار وہ ہے جس آنے والا لمحہ کی تیاری کرے اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرے تو اللہ تعالی نے اس کی تیاری چلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آتا فرمائے جن کی زندگی موت کی تیاری ہے ان کی زندگی آخرت کی تیاری ہے آخرت کی تیاری کسی خار میں جانا نہیں کسی پہاڑ کی چوتی تو باتن نہیں کسی جنگل میں جانا نہیں یہ اشانیوں میں تھا نہ شادی کی نہ بچے نہ باہی نہ بہن جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا میرے نبی نے فرما نکاح میرا طریقہ ہے وہ میرے طریقے کو چھوڑے گا مجھ سے نہیں ہے ہمیں اللہ کی نبی نے ایک زندگی دیا بھرپور زندگی دی ہے ایک زبردست زندگی دی ہے اس سانچے میں جو مرد ڈھلا جو عورت ڈھلی جو بادشاہ ڈھلا جو بیگن ڈھلی وہ اس کے لئے کاملابی کا پروانہ ہے امیر اور غروب ہونے کی بات نہیں بڑے اور چھوٹے گھر کی بات نہیں سید اور مسلم ہونے کی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے سانچے نہ ڈھلے گا وہی اللہ کو محبود ہے اور جو اس کے طریقے کو چھوڑے گا وہی مربود ہے اس کے دربار میں سرخ و روحونی کا جو راستہ ہے اس کے دربار میں عزت پانی کا جو راستہ ہے وہ نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ روپ ہے نہ جنسہ ہے کہ عورت ہوگی تکانیاب مرد ہوگا تو ناکام سید ہوگا تکانیاب اور وہ بچارہ پرخان ہوگا تو ناکام یہ بات نہیں ہے وہاں ایک روپ ہے بیس لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ جب ہم نے راج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالی سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور دعوید علیہ السلام کو لوہ نرم کر کے دیا اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور آپ نے بسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کی آپ نے طاقت عطا فرمائی مجزہ عطا فرمایا کہ یا اللہ میرے لئے کیا ہے فَمَاذَا جَعْتَ لِي إِنَّكَ اتَّخَفْتَ إِبْرَاهِيمًا خَلِيلًا وَمُوسَى كَلِيمًا وَأَلَمْتَ لِبَاوُدَ الْحَبِيبِ وَاسْتَخْرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَتَ لِعِيشَ الْمُوْتَ فَمَاذَا جَعْتَ لِي یَلَا مِرِي لِي كَا ہے فَمَاذَا جَعْتَ لِي فَرْمَایا اَلَا لَيْسَ قَدْ آفَيْتُكَ اَفْوَلَ مِن ذَلِتَ كُلُّهُ اَيْمَرِ مَعْبُودُ مَنِكُمْ مِنِ تمام نبیوں سے سب سے عالی چیزتا فرمائی ہے یہ کیا ہے کہ اللہ ذکرتو إِلَّا ذکرتَ مَعِي كَامَتَ تَكْتِرَا مِرَا نَام اکَتھا رہے گا جُدھا نہیں ہو سکتا کہتا ہم آلی تو اب تیرا میرا نام اکتھا رہے گا اب آلی نہیں ہو سکتا اللہ 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 کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا تو اللہ نے کہا بس ہونے ایسپرٹ ہو گیا ہے اب یہ نہیں جدہ ہو سکتا اللہ ذکرتو اللہ ذکرتَ مَعِي كَامَتَ تَكْتِرَا مِرَا نَام اکٹھا چلے گا یہ جدہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے درمیان ان عورتوں اور اپنے درمیان کائنات کے کالے گورے رب نے درمیان ایک واسطہ ہے ایک عمل ہے ایک وسیلہ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ جو سب سے آلہ سب سے افضل سب سے برکر سب سے اجمل سب سے ازکا سب سے ادھا سب سے انور جتنے بھی لفظ لوں اللہ کی قسم وہ شوٹے ہیں اور میرے نبی کا مقام اس سے جلند ہے جس کی اللہ خود تعریف کرے وہ کیسا ہوگا خود اللہ اس کی تعریف کرے بنانے والا اللہ اس کی تعریف کرے وہ کیسا ہوگا کچھ انی والے مقام ہوں گے تو بنانے والا اس سے پیار کرے محبت کرے عشق کرے کبھی اس کی چہرے کی قسمیں کھائے کبھی اس کی ظلفوں کی قسمیں کھائے کبھی اس کے بول کی قسمیں کھائے کبھی اس کے شہر کی قسمیں کھائے وَحَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مَتْخَئِ کے شہر کی قسم وَقِيلُهِ مُجھے نبی کے بول کی قسم لَعَمْرَتْ مُجھے تیری جان کی قسم وَبَّحَا مُجھے تیرے روشن چہرے کی قسم وَالْلَيْلِ مُجھے تیری شاہ ظلفوں کی قسم لَوْوِقْ شَاب حَبِیب بنایا ہے جس کے ایک ایک چیز کی قسم کھاتا بھرتا ہے کبھی اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لَا تَجَعْلِيَدَتْ کبھی اللہ اپنے نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے لَا تَمُدَّنَا عَيْنَيْتْ کبھی اللہ اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کرتا فَوَلِّ وَجْهَتْ کبھی اللہ اپنے نبی کے جل کا ذکر کرتا ہے على قلب کبھی اللہ اپنے نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے عَلَمْنَا شُرَحْ لَكَ فَضْرَتْ کبھی اللہ اپنے نبی کی کمر کا ذکر کرتا ہے الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَتْ اور پھر الگ الگ سارے وجود کو ذکر کر کے پھر اسے اکٹھا کر کے پھر اس وجود کی قسم کھاکا ہے العمر تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم افضل ترین افضل ترین قائنات میں کسی نبی کو یہ شرف نہیں ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آدم علیہ السلام تک ستارا نصب محفوظ ہے ہر شہر جو اللہ نے محفوظ کر دے اپنے محبوظ کی چاہتے کوئی عورت مرد کو دھوکا نہ لگے کہ اللہ کن چیزوں پر راضی ہے اللہ کن چیزوں پر راضی ہے اللہ اس پر راضی ہے جو اس کے طریقے پر آئے گا اللہ اس پر راضی ہے فلا وربت لا يؤمنون سائبال والوں اور پوری دنیا کے مرد و عورتوں کو اللہ کا پہہم اتنا خوبصورت انداز میں کہ خوبصورتی کا لفظ بھی وہاں چھوٹا ہے فلا ورب مرحل اللہ قسم قرآن میں کئی قسم اللہ نے اٹھائی ہے مختلف جوابا یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے سلاوت کر رہا ہوں والفجر والیالن عشر والشکر والوطر واللیل اذا یاسر یہاں پانچ قسمیں لطلن اٹھائی ہیں واللیل اذا یاسر والنہار اذا تجل وما خلق الزکر والعنفہ یہاں لطلن تین قسمیں اٹھائی ہیں والعاصر یہاں ایک قسم اٹھائی ہے تو قرآن میں ان قسموں پر سجدیا ہے کہ یہ جو قسم اللہ اٹھائی ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم کون کی ہے تو یہ جو میں ابھی کہنے لگا ہوں یہ قرآن کی سب سے حسن اور خوبصورت قسم ہے کہ میرا اللہ کیسا ہے یہ ان بتاؤ سائی غال کی عورتوں کو مردوں کو سلا و ربک اے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم اللہ اٹھائی ہے انہیں بتاؤ سلا و ربک سلا و ربک مجھے تیرے رب کی قسم عرب تو آتے ہیں نا کوئی ہورتا کوئی نیا آتے ہیں نا تو یہ کیا عجب قسم ہے جیسے اپنے آپ کو اپنے سے جدا کرتے ہیں پھر اپنے وجود کو اپنے حدود سے جوڑ کر پھر کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم خواہ حسم ہے سلام میں اگر مضمون کیا ہے بتاؤ ان عورتوں کو اے مردوں کو لَا يُطْنَنُونَ حَقَّ يَحَقِّمُكَ ماننے کو تو نوکر اپنے مالک کی مانتا ہے ملازم اپنے افسر کی مانتا ہے ملازم سرکار کی مانتا ہے لیکن جہاں اس کا دل نہیں ہوتا تو وہاں گالیاں بھی نکالتا ہے اور اوپر اوپر سے مانتا ہے اندر اندر سے کڑوا ہوتا ہے تو میرا رب اگلی بات کیا رہا ہے اگر یہ تیری مانتے رہے اور دل میں ان کے اگر ناغواری آئی تو انہیں بتا دے بتا دے ثم لا يجدوشی انفسهم حرجا مما قبائل کہ جب تیرا حکم آئے تو پھر ان کے دل میں میں یہ بات نہ ہے کہ ایسا نوکی سنا دیتا اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ مانیں گے تو بھی مردود کر دوں گا حکومت تو مجھے تنخواہ دے گی چونکہ میں حکومت کو بیٹھا گالیہ دے رہا ہوں حکومت تو پھر پتہ لگ رہتے ہیں لہذا حکومت میں نے تنخواہ گل چھڑے گی لیکن اگر میرے دل میں اللہ رسول کے بارے میں کچھ آگئی کم تو میرا اللہ تو دل کے بیدوں کو اندر تک لانتا ہے مردود ہے تو یہ ایک گنگاد ہے کسی مسلمان مرد عورت کی کہ اللہ رسول رسول اور آخرت یہ آگے ہو جائے اور باقی ہر چاہ تیسے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت لے کر آئے جس نے عورت کو عزت دی پہلے تو عورت عیسائی مذہب میں عیسائیت عیسائیت یہودیت میں عورت کا مقام سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کچھ نہیں تھا اور عرب میں قتل بچی بات ہو جائے زندہ ہی دفن کر دو اسی ہم میرے نبیر آئے دنیا میں تشریف لے آپ کی تشریف عورت کو مقام ملا ہے مرد و عورتوں کے لئے ذات کا حیات ایک ہے چند باتیں ہیں جو مرد عورت کریں گے تو کانی آگے ہیں ایک دفعہ عورتوں کا مصد آیا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں کا ہی ذکر کرتا جاتا ہے ہمارا تو کرتا نہیں ہمارا تو ذکر کرتا نہیں تو عزیز و غشت آپ کے دربار سے اٹھا نہیں کی جبريل آئے ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقامتين والقامتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروضهم والحافظات والذاكرين اللہ كثيرا والذاكرات بس صفات میں اللہ نے مرد اور عورتوں کو اکت خاضے کر کی اکت خاضے کر کی اور آجات سب کوئی خورت خبری سنائی اعز اللہ لہم مقصرة و عجر عظیم کہ بات عربی عربی کلام کے لحاظ سے یہ مسلمات مؤمنات نہیں اور یہ قانیسات صادقات صادرات خاشعات اور یہ متصدقات صائمات حافظات ذاکرات اس سے ضرورت نہیں یہ جو اضافہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس عورتوں کے وسط پر وہ کیا عظیم عورتیں تھیں جن کے دلداری کے لئے جبریل قرآن لے کر آیا تھا اللہ حافظ کیا عورتیں تھیں اللہ حافظ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن ان کی دلداری کے لئے طرف سے کیا مطلب پڑا جائے پندرہی صدی میں سائیوال کی عورتوں کو سنائے جا رہا ہو کہ ایسے لئے عورتیں گزریں ہیں جنہوں نے اللہ کے کتاب میں اپنے نام لکھوا دی اس آیتوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج خوبی اور عورتوں کو بھی ایک ہی ضافتہ دیئے ان المسلمین والمسلمات اسلام والمؤمنین والمؤمنات ایمان والقانتین والقانتات عبادت والصادرین والصادرات صبر السادقین والصادقات صدق سچائی السادرین والصادرات صبر الخاشعین والخاشعات اللہ کا اللہ سے تعلق محبت ہو المتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام تخیر افصائمین والصائمات اللہ کے لئے روز الحافظین فروجہم والحافظات عزت کی حفاظت والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات اللہ کا کثرت سے ذکر یہ دس باتیں کرنے والی عورت اور مرد صاحبال میں ہو یا وہ نیویارک میں ہو اللہ کا محبوب ہے اللہ کا مقرب ہے ایسا یہ ایک عورت ہے خولب بنت فالبا ان کی نبیوی کے حافظ میں کوئی تقرار ہو گئی تو خانم نے بیوی کوئی تلاک دے دی یہ تلاک سی جاہلیت کی جس کو کہتے کہ ذہار اب بھی اس کا حکم موجود ہے لیکن ہمارے محاورے میں ہمارے محاول میں یہ ہے نہیں حرب میں تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور جگہ نکاح ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کو کہتے تھے طلاقِ ذہار طلاقِ ذہار ظہر پشت کمر تو وہ جو عوث بن مالک تھے عوث بن سامس انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی تو تو پریشان ہو گئی کہ تیرا اللہ بھلا کرے یہ سونے چاہتے ہیں ساری جنگلگی کے لیے دروازہ بند کر دیا تو وہاں سے اٹھیں ہو رہے ہیں لیکن علی کے پاس کہنے کہ یا رسول اللہ میرے خامنے میں میرے ساتھ ظہار کر دیا تو کیا حکم ہے آپ کا اس کا حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج پر ستھوہ دیا کہا تو اس پہ حرام ہو گئی تو کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نظر سانی فرمائیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس کو مجھ سے بہت محبت ہے غصے میں کہہ گیا ہے تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے تو روکنے دی یا رسول اللہ تفرق اہلی میرے ماں باپ مر گئے افنا شبابی جلانی میری بھل گئی وَأَكَلَ مَالِ مَال مَیرَا خَتْم ہے تو اب میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو میں کس کے سہارے زندگی گزار ہوں تو آپ نظر سانی فرمائیں آپ تو فرماتے ہیں کہ کوئی اوپر سے حکمات تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ تم مانتی نہیں ہے تو خاموش ہو گئے حضرت عائشہ آپ کو کنگی کر رہی تھی اور وہ آپ سے گشتگو کر رہی تھی اور اس میں پھر جب اس نے چیسری دفعہ بھی اسرار کیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ آپ سب ہو گئیں اللہ حرکت انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں سنویں میں آپ کے رب سے بات کرتے ہوں ہوئے 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 میں آپ کے رب سے بات کرتے ہوں تو اس میں نہیں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا بقا اللہم این نلی منہ صدیتاں فرمائی میرے راب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان زمنتہم علیہ جارعو میں اپنے پاس رکھوں تو انہیں روٹی کانسے چھلاؤ ان زمنتہم علیہ خواعو میں باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے تربیت تو مان کرتے کہ یا اللہ اگر بات سنو خوالہ کی یہ نہیں اس نے کہا کہ یا اللہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ اتار کہیں نہیں یا اللہ اپنی شریعت کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا اللہ کیا عورتیں تھیں کی عمل کہ اللہ میرے حق میں فیصلہ آئے تو اعظم اللہ کے نبی پہ وحی آتے جب آپ پہ وحی آتے جی تو غصی ہو جاتی تو حضرت عیفہ رب جلالہ پہلی آنے کا خوالہ خموش ہو جاؤ وہی آگئی ہے کہ وہ نے دیکھا وحی آنے کے اثارتوں اور رومیں شروع کر دیا کہ بدلیں میرے حق میں آ رہی تو میرے خلاف آ رہی تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنچیں کھولی جتا خوالہ مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں سطولہ دیکھتے اور اسے صرف پیغام جبریل نہیں بنایا اسے پیغام قرآن بنایا تا سکیامت تک پڑھا جائے اور سہیوال کی عورتوں کو پتا چلے کہ ایسی بھی عورتیں دنیا میں آئی ہیں انہوں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا قرآن ہسرا قرآن چاہاں قرآن ہسرا اتھائی قرآن ہسرا قرآن ہسرا قرآن ہسرا اتھائی سمتارا ہسرا قاد سمع اللہ قولا التي تجابدك في زوجها وتستکی الى اللہ واللہ يصمر تحاوركما ان اللہ سمع بطورا الذین يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ان امهاتهم الا اللائل ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَطُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَفُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورًا وَغَفُورًا آگے پکھیں یہ جو آیت شروع رہی ہے وہ بہت عجب انداز میں قد سمع اللہ کہ قد ایک اللہ کا اپنا نام صفاتی نام نہیں سمع تو کے ساتھ نہیں ہیں سمع الرحمن نہیں اپنا ذاتی نام یہ آیت ایسے تصدیر بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ مر محبوب تیرے اور خوالہ کے تقرار میں میں بھی وہاں موجود تھا اور تُو انکار کر رہا تھا وہ ہاں کروانا چاہتی تھی تُو نہ کر رہا تھا وہ ہاں کروانا چاہتی تھی اور اللہ نے خوالہ کو عزت دینے کے لئے ان کا لمبا نام ذکر کیا ہے قد سمع اللہ قول خول یہی تو لگا زیادہ میں نے خوالہ کی بات سن لی نہیں قد سمع اللہ یہ اتنا لمبا نام صرف خوالہ کا ہے جسے لگا میں حضرت اللہ امام فلانا جمکانا گاڑے تو سارے اہمی ہوں دن میں اخیرتے گھوڑے شاہ نکل دا یا کامالا شاہ نکل دا اسلامبال سے گزر رہا تھا تو لکھا ہوا حضرت شیر مگیار شاہ میں جب سٹے موں نائیں گے کھوڑ لوں جائیں گے مگیار شاہ ادھا ادھا بڑھا بورڈ لگویا ہائے ہائے میرا رب کہا رہا ہے قد سمع اللہ اللہ نے سنا اللہ سین اس معزز معزز اس کا ترجمہ نہیں آئے گا عربی جو معاور ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس معزز اور مخترم خاتون کا اس پہ غافہ اور اس کی خریات اور اس کا نوحہ ہاں اور اس کا دعویہ سنا جو آپ سے اپنے خاند کے بارے میں ہاں کروا رہی تھی پھر آپ نے نہیں سنا تو اس نے پھر مجھے پکارا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ پھر میں تو تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا وَاللَّهَ يَسْمَوْ تَحَا وُرَقُمَا میں اب دونوں کے دلائل سن رہا تھا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعًا بَصِيرٌ کیوں نہ سنو سمیع بصیر جہاں تو میں آج کے بعد اس طلاق کو کینسل کر ساؤں یہ کوئی طلاق نہیں ہے لیکن اس غلط بول بولنے کی سزا ہے جو یہ بول بولے گا جو یہ بول بولے گا وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے تو بیوی حلال یا وہ ساٹھ مسینوں کو کھانا کھلائے تو بیوی حلال یا وہ ساٹھ روجہ رکھے تو بیوی حلال ایک عورت کو قرآن اور شریعت نے کتنی عزد دی ہے کہ اس کی دل آذاری کا ایک بول خامند بولے تو اتنی سزا بگتے بیوی خامند کی توہین کا بول بول جائے تو اس نے شریعت نے سزا کوئی نہیں رکھی جو خامند بیوی کی توہین کا بول بول جائے تو اللہ نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے ساتھ روز غریب ہے تو ساتھ روز رکھ مالدار ہے ساتھ مسینوں کو کھانا چلا اس سے زیادہ مالدار ہے تو ایک غلام خرید کے آزاد کر تب تو بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے آکر عورت کو عزت دی اسلام بنانے والے نے عورت کو عزت دی جس گھر میں بیٹی دیدہ ہو نہیں بیٹی دیدہ ہو اور نہ باپ نہ ماں نہ عزیز و اقارب اس کا برا منائیں کتنی بچیوں کے گھر اجاڑ کے رکھ دی اس سے سرالوان دین جمی جاندی ہے دین جمی جاندی ہے ہوئے 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 کیسے درندے بن گئے ہیں لوگ کیسے درندے بن گئے ہیں کس بچی کے بچ میں ہے اللہ کیسے کو دیالات کر دے کسی کو بیٹوں دے دے کسی کو بیٹوں دے دے کسی کو کشنا دے یہ تو اوپر والا ہے جسے چھوں بانٹ کر دوں جسے چھوں دونوں دے دوں جسے چھوں سر بچیں دوں اسی اللہ اپنے نبی کو صرف بیٹیں دیں بیٹے دے کے اٹھا لیے اٹھا لیے بچیں دیں چار بچیں کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے ایسے ظالم لوگ آئیں گے جو اسے پر اپنے گھروں کو آگ لگا دیں دین جمی جاندی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہو اور اس پر کوئی گرا نہ محسوس کریں کوئی گرا نہ محسوس کریں اگر گرا محسوس کریں گے تو رحمت اٹھ جائے اور اگر خوش ہی محسوس کریں تو آسوان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو محرب چپا ہوتا ہے جو بچی پر بھی پھیلا دیتا ہے اور مہ پر بھی پھیلا دیتا ہا ہیں اور کہتا ہے خوب ہی کمزور香 ہے چیری مہ بھی کمزور郁 لے جو تم فرش کرے گا لکھ اس کا ساتھی ہو جائے گا جو تم فرش کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا دس بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ کوئی نہیں پانچ بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ کوئی چار کی کی دو کی کی ایک کی کی جنت کا وعدہ کوئی ایک بیٹی کی شادی کر لے جنت کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ تو تین بچییں دیں اور اس نے ان کو پرورش کی اور ان کو رخصت کیا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا صرف جنت کا وعدہ نہیں ہے جنت میں سات کا وعدہ ہے میرا ساتھی ہوگا کتنا بڑا درج ہے وہ پیسے آ رہا ہے اولیاء کرام صوفیاء کرام مبلغین کرام پیسے آ رہے ہیں صالحین صالحات وہ پیسے آ رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا طبخہ یہ اللہ کے نبی نے مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے اللہ تو وہی عورت بیوی کے روپ میں ڈھل جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا اپنی بیوی کے ساتھ عربوں کی عادت تھی اپنے عورتوں کو پٹا ہی کرتے تھے تو ابی ایمان تازہ تازہ تھا عادت بدلتے بدلتے بدلتی تو عورتوں نے آکر شکایت کی اللہ کے رسول کہ ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں تو اللہ کے نبی غفت سے رنگ سرخ ممبر پہ آئے اور فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ ہٹاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں بہترین مسلمان وہاں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اگر میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اور صرف ایک محبت ہے جس پر اللہ اس کے سرشتے خوش ہوتے ہیں وہ مرد بیوی اور فامن کابس کے محبت جس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کے سرشتے بھی خوش ہوتا ہے اور ایک ہے جس کے اجڑنے پر سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی کے لڑائی نسل و خاندانوں تک ایک بچہ بھی بگڑ گیا میاں بیوی کے غلطہ مرویہ کی وجہ سے تو اس بچے کے ساتھ آگے کتنے نسلیں ہیں جن کی راہیں گم ہو جائیں گے اور ایک گھر کو بچانے کے لیے میرے رف کی جاک خوبصورت شریعت ہے اس شخص کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلات مسجد کے لیے وقف انشاءاللہ کے ساتھ کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلات مسجد کے نام پر وقف تو یہ وقف ہو گیا اب یہ واپس نہیں لے سکتا ہو گیا ایک شخص کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق تو یہ طلاق نہیں ہوئی کہ وہاں اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے نام پر خرش کرو اور یہاں اللہ نہیں چاہتا تم بیوی کو طلاق دو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء کہتا ہے نہیں ہوگی تو اللہ چاہتا ہے نہیں کہ تو گھر خراب کر خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو اگر تم اچھی نام بھی لگیں تو بھی اچھا سلوک کرو کہ اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائی میں شپی ہونی ہے اور آپ نے حضرت علی سے فرما علی طلاق سے بچو جب بے وجہ صلاح بھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پختا ہے یہی عورت جمعان سے روپ میں آ جاتی ہے جمعان کے روپ میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالی کے نمی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عیسیٰ کی نماز کے لئے مسلح پہ کھڑا ہوتا عیسیٰ کی نماز کے لئے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا اور اگر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کی فاتح نماز توڑ دیکھا اور میں کہتا جی اممہ جی میں نماز اک سے توری کرتا تسی دستوں کی حق آپ نے سرمایا میں جنت میں جیا تو میں نے قرآن کی کلاوت سنی میں نے پوچھے یہ کون کلاوت کر رہا ہے تو مجھے کہا گیا نومان بن حارسہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا نومان تو دنیا میں ہے ابھی تو مرہ ملنگی تو اس کی آواز جنت میں کیسے تو کہا گیا کہ ممان کی ایسی صدمت کی ہے تو جس ساری جنت میں کلاوت پہنچتی تو عورت کسی بھی روپ میں ہو کسی بھی روپ میں ہو اس کو اللہ نے عزت دی ہے مقام بخش ہے عرب اپنی بچیوں کو جہداد میں حصہ نہیں دیتے تھے صرف بچوں کو دیتے تھے جہاں ہندوستان میں باہم ہندووں سے مسلمان ہیں تو ہندو مذہب میں بچی کا کوئی حصہ نہیں سارا بچوں کا حصہ تو اللہ نے اب قرآن اتارا وراسط کا شو سے پارا جو جس سلیل میں وراسط تو اللہ تعالی نے قرآن یوں اتارا کہ بچی کے حصے کو پہلے بیان کیا اور بچے کے حصے کو بعد میں بیان کیا بیٹی کے حق کو ثابت کیا اور بیٹی کے حق کو اس پر خیاس دیا جب بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا تو قرآن میں یوں ہونا چاہیئے تھا کہ اللہ بیٹی کا کیا حصہ ہے تو پھر قرآن آتا بِنْ اُنْسَا مِسْتُنِسْتَ حَبْدِ بَقَرْ یوں آئیتا تھا لیکن قرآن اس کے فرق سترہ کہ اللہ تعالی نے بیٹی کا حق ثابت کر کے سوال اٹھایا کہ اللہ تیری شریعت میں بیٹے کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے باپ کی حیداد میں سے یہ سوال اٹھایا حالانکہ سوال ہی ہوتا کہ بیٹی کو کتنا دیں کیونکہ بیٹی کو دیتا کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے اس کے بارات کہ اللہ تیری شریعت میں ایک بچے کا کیا حق ہے تو اللہ نے کہا لِلزَكْرِ مُسْلُحَذِّلُ اُنفَيَنِ جتنا دو بیٹیوں کو دینے کا ہم نے حکم دیا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے تو یہ بیٹی کے حقوق نہیں کھانن کے بیٹی پر بیٹی کے کامن فر دونوں کو اللہ تعالی نے سرطیب بتائی ہے ایک کی وجہ سے دوسرے پہ زافی نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلے پہ زافی نہ ہو ہمارا معاشرہ انبالنس ہو ہے وہ سے لوگ اپنی ماں باپ کی وجہ سے بیٹیوں پہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں بہت ظلم کر جاتے ہیں تو بس میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں کچھ شریعت کو نہیں جانتے جو ماں باپ ظلم کریں تو پھر بیٹی کا ساتھ دیا جاتا ہے ہاں ماں باپ کی بے عدل حرام ہے ماں باپ کی بے عدل حرام ہے شیئے وہ کافر مشرقوں شیئے وہ ظالموں لیکن اطاعت صرف اللہ کے دین کے اندر رہ کر ہے ماں باپ ہی بیٹی زیادتی کریں اور اگر یہ گوھنے اری ماں ہے تن کو نہیں بولنا یہ زیادتی ہے بیٹی کے اپنے حقوق ہیں سیکھو سمجھو خامد کے اپنے حقوق ہیں معلوم کرو ساس کے اپنے حقوق ہیں معلوم کرو سوسر کے اپنے حدود ہیں معلوم کرو اگر یہ معلوم نہ ہوئے تو ہر گھر میں سوسات کھڑا ہو جائے حادث تجاوش ہمیشہ تباہی لاتا ہے تمہیں بیٹی کا حقوق میں بھی اللہ فالہ نے بیٹی کا حقوق میں بیان کیا خامد کا بار میں بیان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بَالْمَعْرُوْفِ اگر فرق بھی بفا دیا کہ دیشت مردوں کو عورتوں سے فوقیت ہے یہ فوقیت مرتبے کے لحاظ سے نہیں یہ فوقیت انتظام کے لحاظ سے ہے کہ انتظامی کاموں میں مرد کی صلاحیت عورت سے زیادہ ہے بس یہ اللہ کے دربار میں چھوٹا بڑا وہ عمل سے ہوتا ہے نا کہ جنس کے ساتھ عابیہ بسری کو آج کے سارے مرد ایک پللے میں ڈال دو عابیہ بسری کو ایک پللے میں ڈال دو تو ہم سارے ان کے سامنے بھون بھتل ایک عورت ساری دنیا کے مردوں پر چھاڑے تو جو آگے مرتبہ ہے اس کا تعلق مرد عورت منہ سے نہیں وہ تو تقلے کے ساتھ ہے لیکن نظام کائنات کے لیے اللہ نے کہا مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے کہ ان کے ذنبے جو باہر کے کامے وہ عورت کر نہیں سکتی ہے تو عورت کے حق کو خاند سے پہلے بیان فرمائے بیوی کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا بھینوی پر حق ہے تو ہر ہر رویت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حم دی ہے عزت دی ہے مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے وہ بچہ اٹھاتی ہے ہر درد کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھی جاتا ہے ہر ہائے کے بدلے میں تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے بچہ جننے کے بعد وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ آج ماں کے پرچنے پی گناہوں سے پاک اس تکلیف میں وہ اس کو موت آیا ہے تو شہادت کے دردے پا کر شہدہ کے ساتھ حشر ہوتا ہے جو بچہ دودھ کی کہتا ہے ہر گھونٹ پہ تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے ہر گھونٹ پہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے جب وہ بچے کی لیے رات کو افتی ہے تو نسل پڑل وغیر اس کے لیے تحجد کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ شریعت متحرہ کہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں یہ زندگی عورت کو دی جائی ہے جنسوں کے معاشرہ قدیم ہے کوئی نہیں تو لہٰذا کچھ مردوں سے بھی جاتی ہیں کچھ عورتوں سے بھی جاتی ہیں ہر کوئی اپنی قوم کے دھارے میں بہا جا رہا ہے ہر ایک قوم کے عرانیوں کے اپنے رواج ہیں عراج کوتوں کے اپنے رواج ہیں پتھانوں کے اپنے رواج ہیں سنگیوں کے اپنے ہیں پنجابیوں کے اپنے ہیں کوئی ایسا بھی ہوتا جو دیفتا میرا علمہ سے کیا چاہتا ہے اور میرے نمی کا کیا طریقہ ہے جو اس روح پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا عزت و عیرہ اس جہان میں بھی اس جہان میں تو اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے تو لوگ قدر کریں نہ کریں کہ یہ تو دنیا گزرگاہ ہے اصل فیصلت و آخرت میں ہونے والا ہے اللہ نے عورت کو عزت دی ہے پورا قرآن میں کسی عورت کا احترام نام میں لیا احترام یہ سامنی احترام میں حضرت صاحب حاجی صاحب رکی صاحب احتر صاحب رانہ صاحب کیسے ہیں بیگم صاحب تو میرے اللہ نے پورا قرآن میں صرف ایک عورت کا نام لیا جن کا نام ہے مریم بس باقی سارا قرآن عورت کے نام کو بھی حضرت دے کے چھپاتا ہے اور مریم کا نام اس لیے قرآن میں واضح کیا ہے کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو کہا ہے اللہ کا بیٹا ہے باقی سارا اور مریم کی بیٹے کا نام لے کر مریم کی ما کا ذکر کیا ہے سارا کی بیٹے کا نام نہیں لیا ارقالت امرات عمرون امرات سرعون امرات سرعون وضرب اللہ مسلل للذین آمنوا امرات سرعون اور امرات نوح اور امرات لوت غمرات ہو کنی نام نہیں لیا جیسے احترام نہیں نام سے ہٹ کر نکب کی طرف جاتے ہیں ایسے ہوئے ایک نام کو ایک عورت کی شخصیت کو احترام دیا ہے اس اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کا تو نام بھی شپانی کی چیز ہے اس کا بے پرد ہو کے بازاروں میں جانا ہلاکت ہو جائے اس کے تو نام کا بھی پردہ ہے وجود کا کیسے نہیں ہوگا مغرب کی عورت میں آزادی کھا کر اپنا آپ کو تباہ کیا ہے سترہ سو بانوے سترہ سو بانوے لنڈن میں ایک عورت سے سنامتن میری والسٹون کراپ سب سے پہلے اس میں ایک کتاب لکھی تھی عورتوں کو آزاد کیا جائے ورنہ مغرب کی عورت بھی دھر کی خاتون تھی اس کو زیطان نے گیا دیا انہیں کہا آزادی یا نشوان اور چندی مردوں کے پاس کام کریں گی تو آج کی عورت سوائے ذلت کے اس کے پاس کچھ نہیں رہا انہیں سو بھو اٹھانوے میں اسی لنڈن کا سروے کیا گیا پورے انڈن کا سروے کیا گیا عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم گھرے لو خاتون بن کے رہنا پسند کرو گی یا اسی طرح جیسے یہ زندگی چل رہی ہے تو اٹھانوے شیصد عورتوں نے کہا ہم گھرے لو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامن دکھتی آپ نہیں ہیں وہ آئے فرینڈ جب جی چاہا موڑ کے چل دی تو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس نے عزت ہے احتام ہے اچواک ایمن مرہوم تھے دراما رائٹر ان سے اچھی سلام درات ایجن کہنے کی یہ جو ترلیت کا کام ہے یہ مجھے سمجھنے آیا یہ مانے کہ یہ اچھا عظیم کام ہے کہ میں اور میری بینی ہم ایک نمبر ایک سکولینڈ کا کبتل ہیں کہ ہم پارک میں بیٹھے تھے تو ایک جماعت آگے مغرب کے نماز تو انہیں عزان لے کر نماز شروع کرتی تو پندرہ سولہ لڑکی ان کے قریب کٹھی ہو جانا نماز ختم ہوئی تو لڑکی نے آگے بڑھیں تو میرا اپنی بینی سے کہا آو سنیں گے چاہ کہتے ہیں تو اس لڑکی نے امام سے پوچھا آپ کو انگلی شاید یہاں آتی یہ کیا کیا ہے کا عبادت تو لڑکی کیا تھی آج تو اتوار نہیں تو نوجوان کیا تھی ہم اتوار کا انتظار نہیں کرتے ہم دن میں پانچ دفعہ اپنے اللہ کو یاد کرتے تو لڑکی کیا تھی یہ تو بہت زیادہ ہے پھر باقی کام کیسے کرتے ہو کہ ہم منیش کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس طرح کچھ اور سوال جواب ہوئے تو اس لڑکی نے کہا اچھا بہت نیبنی اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اس نوجوان سے ہاتھ مصافہ کرنے کے لئے تو اس نے کہا میں آپ سے مغرس خواہ ہوں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا وہ کہنے کیوں خیلے ہاتھ میری بیوی کی امام ہے بس اس کو شو سکتا ہے اور کسی کو نہیں تو لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ جر جائے گی اور اس کی کیخ نکلی اور اس نے طلب طلب کرونا شروع کیا اور پھر کہنے کی وہ لڑکی کتنے خوش خسمت ہے جس کے تم خامن سو کاش یورپ کا مرض بھی ایسا ہوتا اور آنسو پہنچتی ہوئی اٹھ کے وہ چل دی تو اشفات مرہم کہنے گئے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی سب تھی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا دی نہ خود سکھی رہتا ہے نہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نہ انہیں سکھ ملتا ہے غصت کو پی جانے والا گھر آباد کر جائے گا غصت کو پی جانے والی گھر آباد کر جائے گا جس گھر میں معاف کرنے کے قانون کے عمل ہوگا وہ گھر جنت کا نمونہ ہوگا شئے وہ اتنا مڑا ہو اور شئے وہ ایک مرلے کا ہو اور جس گھر میں معاف کرنے کا قانون نہیں ہوگا اس گھر کے دروس دیوار سے بھی انگاریں نکلیں گے شئے وہ آلشان محل ہو یا فقیر کا جھوپڑا ہو جائناج پر دیں چیزوں پر دیں شکل و صورت پر دیں شکل و صورت بھی چار دن چلتی ہے پر ختم ہو جاتی ہے خسن احلاق پر ہے در گزر پر ہے معاش کرنے پر ہے سہ جانے پر ہے پی جانے پر ہے جو وہ سیخ لے گا اس کے سر آباد ہو گئے نیوگی میں ناچا کی ہو گئی کسی بات پر جبڑا ہو گیا تو دھر دونوں کوشش کیا ہم صلح کر لیں ایک نہیں مان رہا دوسرے منانے کی کوشش تو جب اس میں میم بیوی آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اس پر چاہ ہوتا ہے یہ آیت اترے ہی میم بیوی کے جھوڑے پر دو میم بیوی آپس میں لڑا پڑے لڑا پڑے آمین جنہیں نیت کی کہ میں بیوی کی پٹا ہی کروں گا مسجد میں تھا اچھ مجال امامہ لکھر تھے امینا مخل تو ابھی وہ مسجد سے اتھا نہیں کہ اللہ کا قرآن اترا یہ آیت خاص طور پر ایک گھر کو بچانے کے لئے یا ایوہ الذین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم و خرروہم ایمان والو ایمان والو قرآن میں انہوں میں دفعہ آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اور یا ایوہ الذین آمنو کے بعد ہر دفعہ بہت بڑی چیز کا ذکر ہے چھوٹی شادہ ذکر کوئی نہیں ایمان والو یہ بیوی بچوں میں خط بط ہوتی رہے جی تو بچاؤ اختیار کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے کھٹانا ہے بڑھانا نہیں ہے کھٹانا ہے اور کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں اور رہیں گے کہ جو ایسا موقع پھارکے اس کو بھی بھڑکاتے ہیں اس کو بھی بھڑکاتے ہیں تو خاندانوں کو لڑا کے مزے لیتے ہیں بیش کیاکہ میں لڑا چھڑے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر میں یرے نبی نے کہا اتنے غلیظ ہیں جیسے دنیا کا فاخانہ غلیظ اور غلیظ یہ لوگ نمازی ہو مرچائے پریزدار ہوں چاہماتہ پہ محراب ہوں اگر یہ کام کرتے ہیں اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا اس کی اس کو سنائی اس کی اس کو سنائی تو ان کی تصویہ سلاوت عمر حج کے باوجود دیں یہ اللہ کی نظر میں فاخانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھا ہوئے 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 یہ تو شرابی کے لیے اللہ نے نہیں کہا یہ تو جاری کے لیے بینمازی کے لیے نہیں کہا سودھ خور کے لیے یہ نہیں کہا کس قدر گندی تشریدی ہے تو میرا اللہ نے بتایا یہ جنگ سمینی ہے یہ دنیا ہے یہ کھٹ بٹ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی تو سا کرنے فخص غرور ہوں اس سے بچاؤ کا راستہ اکتار کرنے اگر ہی بڑھانا ایک غصے میں دوسرا نیسے ہو جائے دوسرا غصے میں سہلا نیسے ہو جائے جو جو کو غصہ آجائے ہمیں چھپ کر جائے ہمیں جو کو غصہ آجائے دیشک کر جائے تو دنوں آپس میں جب سرہ کر لیں گے تو اگلی سنو اگر کار انتعفو و تسفہو و تغسرو اگر تم ماف کر دو اگر تم دل صاف کر دو اگر تم آپس میں محبت دوبارہ قائم کر لو تو اسی پر میں تمہارے پشلے سارے گناہ ماف کر دوں کیا ہوئے یہ فضلے سنیدو بھی کہ میں بھی یہ کی لڑائی کے بعد سنو ہے یا تو پشلے سارے گناہ ماف اللہ و تبر ایک گھر کا بخی رکھنا کتنا ضروری ہے سکروں حوایات ہیں اس پر یہ دین کا وہ رخ ہے جو عام طور پر نہیں بتا اے وزیفہ پڑھ لو اے تنی مریائی پڑھ لو اے تنی مریائی پڑھ لو مسجد عورتوں کو بھی کوئی وزیفہ بتا دیں مردوں کو پوشو کوئی وزیفہ بتا دیں یہ وزیفہ بتا رہا ہوں کہ اپنے اخلاق اچھے تر لو آپ کا گھر جنت بنی لائک فرض پورے کرو حرام سے بچو فرائض پورے کرو اخلاق زندہ رکھو آپ کا گھر جنت بنی گھروں کو آواز کرنے کے لئے وزیفہ نہیں ہوتے ہیں گھروں کو آواز کرنے کے لئے اخلاق ہوتے ہیں جہاں سبان کا زہر پھیلا ہوا ہو وہاں وزیفے کہاں اثر کریں جہاں بد اخلاقی کے کانٹے بکھ رہے ہوں وہاں سونے چاندی کی کھنٹ کا ہوا اثر کرے تو کچھا بھی گھر کی عبادی کے لئے چھوٹا جا بڑھا تو اس نے سلوک کی پہلی اور آخری کی اچھے اخلاق کی پہلی اور آخری کی بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرو کہ تمہاری تمدید توہین میں تبدیل ہو جائے وانا اُلت کام آئے گا بچوں کی تربیت فرد نہیں لیکن اس انداز میں نہ ہو کہ بچہ یوں کہہ میری بیستی ہو ماماں ہونے اور باپ ہونے کے ذوم میں اولاد کو تمبیل میں تجاوز کر کے توہین تک چلے جات توہین حرام ہے تنبیل فرد ہے یہ ڈراموں کا اداکارت سہیل احمد تو ہم یہ سلمیں اداکاروں میں بھی کافی افتے سے کام کرتے رہے ان سب سے سلام دعا دوستی اچھی ہے تو میں نے سہیل احمد سے سہیل احمد خود ایک دفعہ بات کر رہا کہ میرا باپ تو بی ایس پی تھا جانت دار ایک پیسہ ریشوت کا نہیں کھاتا بریت کے میں امبرٹ ہے کہ وہ ہماری نسلت کی گیا تو میں نے کہا تو توہرام کھاتے کیوں میں بڑھ گیا تو کہیں گے کہ وہ میں آخر میرے پڑھتا تھا تو میرے دوست مجھے نہ لے کے سینن میں سے چلے گی ہم فلم دیکھنے چلے گی یہ فلم دیکھ کر آیا میرے باپ کو پتا چلا ہے کہ یہ فلم دیکھ کر آیا تو دوست مجھے اتنا مارا اتنا مارا کہ میرے سر سے لہو نکال دی تو میں نے کہا تُوہرام مجھے سلم دیکھنے سے روکا ہے میں تمہیں اداکار بنتے گی کھاؤں گا کہ جو بس شیطان نے مجھے ایسی الٹی پٹی پڑھائی کہ میں زد میں آ کر یہ بن گیا جو آج دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں اب افسوس اور ہاتھ ملتا رہ گیا ہوں کہ اب کوئی اور کام آتا نہیں اور پتا ہے کہ حرام کھا رہا ہے تو اولاد کی تربیت بھی فرض ہے اور انہیں انہیں توہین سے بچانا بھی فرض ہے ان کی عزت پر نفس اگر مجرور ہوگی تو وہ الٹے ہو جائیں گے نیت بننا فرض ہے نیت بننا روپی مقدر رشت مقدر ماں باپ نصیب نہیں بنایا کرتے ماں باپ کے ذمہ ہیں اولاد کو ایمان اور عمل کی بنیاد دے دیں پھر رشت ان کے ماتھے کا ہے جتنا ہے واللہ دے دے دیں تو تربیت فرض ہے لیکن تربیت میں شکمت کے ساتھ اگر نہیں ہوگی تو ہم کھل اپنی اولاد کو باقی بنا دیں تو وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا دین نہیں تھا لیکن معاشرت تھی اس میں بڑے چھوٹے کا بہت بڑا احترام تھا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میں نے اپنے لادے کو نہیں لادے کے بھائی کو دیکھا ہے تو ان کے بچے جوان بڑے بڑے لیکن اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے پیس بیٹھے بیٹھتے تو پیس بیٹھے بیٹھتے پیس بیٹھتے میں نے آپ کو چھوڑا سا بچے کو میری ماں نے میری بیٹھتی کر دی تو تندوق کے ساتھ اگر توہین مل گئیں تو خود آپ اپنی اولاد کو جائے کر دیں بہت صبر کے ساتھ اولاد کو سمجھانا پڑتا ہے بہت صبر کے ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے آج باہر کے سلوہ میں اندھیا ہے کہ یہ شریکہ پیدا ہوگا جب دین کی سمجھ پیدا ہوگی دین کی سمجھ پیدا ہوگی جب آپ اللہ کے راستہ میں نکلیں گے تو تب پہلے چاہے گے سربیت کیسے گے یہ تھوڑا بہو لیول کرلو اے لیول کرلو جو بڑی ہے شب بندہ بنے نہ بنے اے بن جاگے تو او بن جاگے ڈاکٹر میراج نہیں ہے انسان بننا میراج اور انسانیت اللہ کے رسول کی زندگی کا نام تو اس کو بھائیو سیکھو اس کو اللہ اس کے رسول سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک زندگی عطا فرمائے کہ اس پر چل کر یہ جہان بھی بنتا ہے اور اگلا جہان بھی بنتا ہے یہاں کی راہیں بھی کشادہ ہوتی ہیں تو اہلی جہان کی راہیں بھی کشادہ ہوتی ہیں تو نیت کرتے ہو بھی سارے ہیں پتی پتی نیت کرتے ہو تو جو اللہ کے حق میں کمی ہے اس کو بھی توبہ ہو جو بندوں کے حق میں کمی ہے اس کو بھی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے ساری زنین نے کائنات نہیں آسمان کا گناہوں کو اٹھا کر ایک دفعہ کہے گے یا اللہ ماتھی دے دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر تو بوجودہ کہتے ہیں سارے مسترات لیت ایک دفعہ کیا در play اللہ میری توبہ ایک دفعہ کیا در play اللہ میری توبہ اس کے بعد لیatı کن ہو جائے ہم پھر مقصی مانگیں تو کبھ کرم میں اللہ کے ساتھ اللہ بینا ہے اثر سے پاک اس آتے مرے بنا ہیں تو اس لئے جب توبہ ہو جب توبہ ٹھوٹے تو دے نہ کرنا پھر مقصی مانگنا پھر ٹوٹ جائے پھر مقصی مانگنا تم شیطان سے کر دے گا کیا ساگا ایسی توبہ تھا اگر توبہ کرتے ہیں اور ادھر توٹی آتی کیا ساگا یہ ابھی مجھے بہت دلال بتا رہے چھے ابھی بابنگر میں بیان میں توبہ کرواتا ہوں ایک آدمی وہاں سے گھر بیان میں آیا ہے وہاں توبہ کر کے گھر پہنچے اور اس کا انٹھکا لوگے اور ابھی کسی کام میں لگے نہیں کسی سارے مالسوں گئے جان جنت میں کیمرہ کا دروازہ توبہ کئی بڑا وصیح ہے تو بھائی سارے ہیت کر دے نا مرد ورد ہاں سے چھوٹے گئے تو پھر ببہ کر روڑ نہیں ہے اللہ فاک سے پھر سونا کر لی